السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے شکر کے بعد ہم اس کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان سارے لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے اس عظیم ترین کتاب اور اہم ترین کتاب کی شرح کرنے کا موقع مل رہا ہے جو کتاب نہائیت ہی عظیم ہے اور جس کے بارے میں جاننا اور اس کے مسائل کو سمجھنا ہم سارے لوگوں کے لئے ضروری ہے یہ عقیدے کے مختصر اور مہم کتاب العقیدہ التحاویہ کی شرح سے متعلق ہمارا پہلا درس ہے اور اس کتاب کے معلف معروف علم دین اور مشہور محدث فقی ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الازدی التحاوی المصری الحنفی ہیں جن کی ولادت دو سو انتالیس ہجری کے اندر اور وفات تین سو اکیس ہجری کے اندر ہوئی امام جعفر تحاوی نے امام شافی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص اور اپنے مامو اسماعیل ابن یحیاء المزنی رحمہ اللہ سے فق حاصل کیا اور ابتدان شافی المذہب تھے لیکن پھر فروغ کے اندر فقی حنفی کے اندر فقی حنفی کی طرف منتقل ہو گئے البتہ وہ متعصب نہیں تھے اور اس سلسلے میں مصر کے اندر ایک مناظرہ ہوا جس میں انہوں نے ایک مسئلے کے اندر امام ابن حنیفہ کی رائے کے برعکس جو رائے تھی اس رائے کو انہوں نے اختیار کیا تو اس کے اوپر مناظر نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ حنفی نہیں ہیں تو انہوں نے جواب دیا بلا وَلَكِنِّ لَا أُقَلِّدُهُ لَأَنَّهُ لَا يُقَلِّدُ إِلَّا أَصَبِي میں حنفی ہوں لیکن میں ان کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ جو انسان متعصب ہوتا ہے متعصب انسان ہی تقلید کیا کرتا ہے تو ان کے ساتھ جو دوسرے مناظر تھے انہوں نے کہا وَغَبِيُّنْ اَيْذًا کہ تقلید کرنے والا صرف متعصب ہی نہیں بلکہ بے قوب بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے امام تحاوی رحمہ اللہ ابتدان تو شافعی تھے لیکن بعد میں مذہب حنفی کی طرف ان کا میلان ہوا اور فروعی مسائل کے اندر وہ حنفی شمار کیا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ متعصب اور مقلد قسم کے حنفی نہیں تھے بلکہ دلائل کی روشنی میں جو بھی قول ان کے نزدیک راجے ہوتا تھا اس قول کو وہ اختیار کیا کرتے تھے یہ کتاب جو ہے عقیدہ التحاویہ یہ مختصر سی کتاب ہے لیکن اس کے الفاظ مختصر ہونے کے باوجود بھی زبان اتنی سلیس ہے کہ یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود بھی عقیدہ کے اہم ترین مسائل کے اوپر مشتمل ہے جس کے بنا پر اہل علم اس کے پڑھنے پڑھانے اور اس کے شروع کا بہت ہی زیادہ احتمام کرتے رہیں اور اس کے لئے تعقید کرتے رہیں اور بہت سارے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کی چونکہ یہ کتاب جو ہے عقیدہ کے اہم ترین مسائل کے اوپر مشتمل ہے اس لئے اسے سارے مذاہب والوں نے چاہے وہ حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو ہنبلی ہو سب ہونے اس کتاب کو شرف قبولیت بخشی ہے اور یہ یعنی عرب دنیا کے اندر یہ نساب تعلیم کے اندر تو یہ کتاب شاملی ہے لیکن ہمارے ہندو پاک کے بے شمار اداروں کے اندر جامعات کے اندر یہ کتاب جو ہے نساب تعلیم کے اندر شامل ہے اور چاہے وہ حنفی مداریس ہوں یا اسی طریقے سے اہل ادیس کے مداریس ہوں ان سارے مداریس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ لوگوں کے بیچ اختلاف کے باوجود بھی یہ کتاب جو ہے ہر مکتب فکر کے لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ہاں یہ درس نظامیہ کے اندر یہ کتاب شامل ہے نیز ایک بات یہ بھی ہے کہ علماء کرام نے اس کتاب کا احتمام اس لے بھی کیا کہ اس کتاب کی شرح جو ہے جسے ابن عبی العز الحنفی رحمہ اللہ نے جو شرح لکھی ہے جو کہ ایک عظیم ترین شرح ہے اور ابن عبی العز الحنفی رحمہ اللہ یہ معروف مفسر محدث اور معرخ ابن کثیر رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور ان کی یہ جو شرح ہے اس کتاب کی سلسلے میں وہ شرح جو ہے علماء کے ہاں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے تو ان کی شرح بھی جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی عظیم ترین کتاب ہے یہ کتاب عقیدہ تحاویہ مختصر تو ہے لیکن مختصر ہونے کے باوجود بھی اس کے بہت سارے شروع ہیں اور وہ شروع جو ہے لمبے بھی ہیں متوسط بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں البتہ ہم اپنی اس شرح کے اندر افادہ عام میں کے پیش نظر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ متوسط ہماری یہ شرح ہو بہت ہی زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور بہت ہی زیادہ مختصر بھی نہ ہو لیکن متوسط ہو اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے اور جو ہم یہ شرح کرنے جا رہے ہیں اس شرح کے اندر ہم جو سب سے عظیم ترین اس کی شرح ہے ابن ابن عزالحنفی رحمہ اللہ کی شرح اس شرح سے فائدہ اٹھائیں گے اور اسی طریقے سے فضیلت الشیخ علاللامہ صالح ابن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کی شرح کی روشنی میں بھی ہم اپنی یہ شرح کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم مؤلف رحمہ اللہ نے عقیدہ کے مسائل کے سلسلے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کا سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے پھر ان الفاظ کے ذریعے عقیدہ کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں دلائل کی روشنی میں مذہب اہل سنت کی وضاحت کریں گے اور اہل فرق کے جو باطل نظریہ ہے ان کا ہم جائزہ بھی لیں گے دلیل پیش کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کی صحت کا مکمل خیال کریں گے کہ جو بھی ہم دلیل پیش کریں وہ ساری کی ساری دلیل جو ہے وہ صحیح ہو قرآن قرآنی آیات اور قرآنی آیات کے علاوہ جو احادیث ہم پیش کریں گے اس کے سلسلے میں جو ہے ہم صحت کا مکمل یعنی خیال کریں گے کہ وہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہے وہ صحیح ہو لیکن آج کے اس درس میں یعنی امام تحاوی رحمہ اللہ سے متعلق مختصر طور پہ ہم یہ جان لیں کہ امام تحاوی رحمہ اللہ ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو کی علمی گھرانہ تھا اور ان کے والد والدہ اور مامو یہ سارے کے سارے لوگ علمی شخصیات تھے آپ کے والد ماجد یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اشعار کے بھی واقف تھے عرب کے جو اشعار تھے ان اشعار سے متعلق ان کو کافی جانکاری تھی کالفی معلومات تھی اور والدہ محترمہ بھی فقیحہ تھی عالمہ تھی امام شافی رحمہ اللہ کے دروس میں یہ شرکت کیا کرتی تھی اور ان کا شمار مصر کے شافی فقہ میں ہوتا ہے یعنی ان کی والدہ کے شمار مصر کے شافی فقہ میں ہوتا ہے اسی طرح سے ان کے مامو امام مزنی رحمہ اللہ امام شافی کے سب سے بڑے شاگرد تھے اور امام شافی کے علم کو انہوں نے ہی نشر کیا امام تحاوی رحمہ اللہ کتب ستہ جو ہے بخاری مسلم نسائی تنمیدی ابن ماجہ اور ابو دعود ان سارے لوگوں کے یعنی ہمعصر تھے ان کا زمانہ انہوں نے پایا اور ان میں سے بعض جو عیمہ ہیں ان کے جو ہے یعنی ان کے جو مشایخ ہیں ان مشایخ سے بھی انہوں نے روایت کی ہے اور اسی طریقے سے امام تحاوی رحمہ اللہ نے اپنے مامو امام مذنی رحمہ اللہ سے جو ہے حدیث اور فقہ علم حاصل کیا اور ان سے انہوں نے مختصر المذنی سنی اور اسی طریقے سے مسند شافی کی بھی روایت کی جب امام تحاوی رحمہ اللہ بیس سال کے ہوئے تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام تحاوی رحمہ اللہ چونکہ ان کے مامو جو ہے یہ امام شافی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے اور ان کے علم کو انہوں نے نشر کیا اور انہوں سے انہوں نے جو ہے بچپن میں تعلیم حاصل کی تھی اپنی والدہ سے اپنے والد سے اور اپنے مامو سے اس لئے یہ ابتدائی زمانے میں جو ہے یعنی شافی المذہب تھے لیکن جب ان کے عمر جو ہے تقریباً بیس سال کی ہوئی تو پھر اس کے بعد میں یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف ان کا میلان ہوا اور اس میلان کے مختلف یعنی اسباب علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک سبب محمد ابن احمد اشروتی نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا لِمَ خَالَفْتَ مذہبَ خَالِق کہ آپ نے اپنے مامو کے مذہب کی مخالفت کیوں کی وَاخْتَرْتَ مذہبَ حَنیفَ کہ اپنے مامو کے مذہب کو چھوڑ کر آپ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مذہب کو کیوں اختیار کیا تو انہوں نے کہا لِأَنِّي كُنْتُ عَرَى خَالِ يُدِيمُ النَّذْرَ فِي كُتُبِ عَبِ حَنیفَ فَلِذَلِكَ انْتَقَلْتُ عَلِ کہ میں نے اپنے مامو کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے مامو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کے اندر مطالعہ یعنی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے تو اسی لئے میں اس کی طرف منتقل ہو گیا اور ایک دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مصر کے اندر اور شام کے اندر جو قضات مقرر ہوئے ان میں سے بہت سارے قضات یہ مذہب حنفی کی طرف ان کا میلان تھا اور انہی میں سے قاضی بکار ابن قطعبہ ابن ابی عمران اور ابی خادم ہو گئے تھے جو کی مصر کے اور شام کے اندر قاضی مقرر ہوئے اور جب انہوں نے امام تحاوی رحمہ اللہ نے ان سے علم حاصل کیا تو اسی طرح سے ان کا میلان بھی انہی کے طرف ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی اور بھی یعنی اسباب بیان کیے گئے ہیں لیکن یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا یہ کوئی عجیب و غریب سی بات نہیں تھی بلکہ علماء کرام جو ہے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہوا کرتے تھے لیکن وہ اس کے اندر مقلد یا متعصب یا اسی طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ دلائل کی روشنی میں یعنی دلائل کی روشنی میں جو مسئلے ان کے سامنے واضح ہوتے تھے اس کو وہ اختیار کیا کرتے تھے یعنی مسئلے کے ساتھ منسلک ہونے کے باوجود بھی جو مسئلے دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے واضح ہوتے تھے تو انہی مسئلے کو وہ اختیار کیا کرتے تھے تو یہ مختصر سی بات تھی امام تحاوی رحمہ اللہ کی سلسلے میں اور اس کے بعد میں جو ہے ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں آج کی اس کتاب میں صرف یعنی مقدمی کی بات ہوگی انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ ہم اصل مسائل کی طرف جو عقیدے کے مسائل جو امام تحاوی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں اور اس کی ابتداء جو ہے ایمان سے کی ہے تو ایمان کے مسائل کو انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم بیان کریں گے امام تحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھتے کے وقت یعنی ایک بات بتائی ہے جو ان کے راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سے اس کتاب کے شروعات کی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پال انہار ہے پھر اس کے بعد میں جنہوں نے امام تحاوی رحمہ اللہ سے اس کتاب کی روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ قال العلام حجت الاسلام ابو جعفر الوراق التحاوی بمصر رحمہ اللہ کہ مصر کے اندر علامہ حجت الاسلام ابو جعفر و الراق تحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا هذا ذکر بیان اقیدت اہل سنہ والجماعہ على مذهب فقہاء الملہ ابي هنیفہ النعمان بن ثابت الكوفی و ابي یوسف یاقوب بن ابراہیم الانصاری و ابي عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین و ما یعتقدون من اصول الدین و یدینون به رب العالمین امام تحاوی رحمہ اللہ نے مصر کے اندر فرمایا کہ یہ فقہاء ملت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری اور ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منحج کے مطابق اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کا بیان ہے یعنی یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ ان تینوں ایمہ کے منحج کے مطابق اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے جن باتوں کا اصول دین سے متعلق وہ عقیدہ رکھتے تھے یعنی جو عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا تھا امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کا تھا اسی عقیدے کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے اور جن کے ذریعے وہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے یہاں پہ انہوں نے جو کہا اہل السنہ والجماع یہ اہل السنہ والجماع کون ہیں يعni کسے اہل السنہ والجماع کہتے ہیں اہل السنہ والجماع یہ وہ لوگ ہیں یہ صحابہ کرام ہیں اہل السنہ والجماع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں اجمعین ہیں طابعین رحمہ اللہ ہیں اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے مومن جو ان کے مذہب مذہب کے مطابق عمل پیرا رہے یعنی جن کا مذہب صحابہ کرام کے مذہب کی طرح رہا تابعین کے مذہب کی طرح رہا وہ سارے کے سارے قیامت تک آنے والے وہ سارے کے سارے مومن جو ہے اہل السنہ والجمعہ اور یہ جو ہے اہل الحدیث ہیں صلف صالحین ہیں اور یہی وہ فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ ہیں جن کے ذنتی ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی ہے اور ابو عامر حوزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث سنائی اِنَّ اَهْلَ الْكِتَابَيْنِ اِفْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَتَفْتَرِقُوا عَلَى سَلَاسِمْ وَسَبِعِينَ مِنْ لَا یعنی الْأَهْوَا کُلُّهَا فِي الْنَّارِ إِلَّا وَاحِدَةَ وَهِي الْجَمَاعَةِ کہ لوگوں سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی کہ اہلِ کتاب یعنی یہودوں نصارہ یہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور یہ ہماری یہ امت جو ہے یہ سارے کے سارے فرقے یہ جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے وَحِي الْجَمَاعَةِ اور یہ وہ جماعت ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں صحابے کرام اور تابعین کے منحج کے مطابق جو عمل کرنے والے ہیں یہی لوگ جو ہے جماعت ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں باقی سارے کے سارے فرقے جو کہ صحابے کرام کے منحج کے مخالفت کرتے ہیں یا تابعین کے منحج کے مخالفت کرتے ہیں یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے جماعت کے اور تنمیزی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلُّہُمْ فِي النار إِلَّا مِلَّةً واحدہ کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے قَالُوا وَمَنْ ہِيَا يَا رَسُولِ اللَّهِ تو صحابے کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ کہ جس منحج کے اوپر میں ہوں اور جس منحج کے اوپر میرے صحابے کرام ہیں یہی لوگ فرقہ ناجیہ ہیں یہی لوگ نجات پانے والے ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ یہ منحج سے دور ہیں اور یہ باطل پرست ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی یہ سارے کے سارے باطل فرقے یعنی ایک کے علاوہ باقی جتنے بھی بہتر فرقے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ان کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام کے منحج کے اوپر ہیں پھر اس کے بعد میں جو ہے امام تحاوی رحمہ اللہ نے ایمان کے مسائل کو شروع کرتے ہوئے کہا ہے لیکن ان مسائل سے متعلق انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایمان کے جو مسائل ہیں ان سے متعلق کل یعنی گفتگو ہوگی تو کل تک کے لیے ان مسائل کو مؤخر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے صحیح طور پر عقیدے کو سمجھنے صحیح طور پر منحج کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح طور پر ہم توحید کو سمجھیں اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور انہیں بھی ہم موحد بنائیں توحید کے اوپر ان کو بھی قائم رکھیں اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ اس زمانے میں چاروں کی چاروں طرف فتنہ اور فساد ہے خرافات ہے شرک اور بدیت ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اور اپنے بال بچوں کی زندگی کے اندر اس کو صحیح طور پر نافذ کریں کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی جیسا کہ ابھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ یہ امت جو ہے تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سوائے ایک کے باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے اور جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منحج کے اوپر عمل پیرا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابع داری کی توفیق عطا فرمائے جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور جب ہمیں وفاد دے اسلام پہ وفاد دے آمین وآخر دارم دلیلہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر